ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں میورز آپ سب لوگ آئی ہوپیویل بھی فائن میں آج آپ کے لئے بہت ہی اچھی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ مجھے ریسپی اچانک سے ملیا اور بہت ہی اچھی ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انہوں نے تو ہمیں جلدی جلدی ریسپی دے دی تھی اس کی وجہ سے تھوڑا بہت ایڈیٹنگ میں اگر کوئی مسئلہ وغیرہ ہوا تو پلیس سوری اچھا تو اس کے لئے سب سے پہلے یہ ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ٹکا پیزا ٹھیک ہے جو کہ بہت ہی ایتھینٹک ریسپی ہے ریسپی ہے لائیو آپ لوگ دیکھیں گے اس ریسپی کو اور ضرور بنائیے گا اور ڈسکریپشن میں میں سارے اس کے انگریڈینٹس ویڈ کوانٹیٹی لکھوں گی اور آپ لوگ وہ بھی نوٹ کر لیجئے گا اس کی کوانٹیٹی ہر گھر میں اب تو میرنگ سکیل موجود ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے جانیا پاورڈر ٹھیک ہے یہ دھنیا میں پاورڈر لیا ہم نے اور اس کے ساتھ لیا ہے گرم لمسالا باورڈر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈالنے لگے ہیں گرم НАیم ق odor tear to 2500 محمد پاورڈر ساتھ اس کے ریڈ چلی پاورڈر بالام آیا بیک ڈرم vem پہورڈر بعد محمد اس reducing friend's turn to intermediate ساتھ اس کے لئے یہ دیکھیں سب انگریڈینٹس مینچن ہوں گے یہ لسن پیسٹ ڈال ہے اور ساتھ میں یہ ادھرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے یہ مستر پیسٹ ایڈ کیا ہے کونٹٹی آپ کو مل جائے گی سب کچھ ڈسکرپشن میں یہ چلی سوس ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں یہ سرکا ایڈ کیا ہے یہ لیمن جوس ایڈ کیا ہے نئی سوری کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں یہ یوگرٹ ایڈ کیا ہے یہ سب کچھ آپ لوگوں نے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کر کے یہ دیکھیں یہ مکس ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم کیوبز میں کٹا ہوا آپ لوگ ریسپی ہاف بھی کر سکتے ہو لیکن انہوں نے جتنی ریسپی ہمیں دیئے اتنی ہی میں نے آپ کو بتائی ہے سامنے آپ لوگوں کے وہ بنا رہے ہیں یہ چکن اب ہم اس میں ڈال کے میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے گا آپ تو سب سے مین پوائنٹ انہوں نے بیکنگ میں ہی اس کو بیک کیا تھا لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگ اس کو سٹوپ پہ بھی اس کو پکا سکتے ہو سیم ریزلٹ ہی آئے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے اچھے سے کور کر کے اس کو بیک ہی کر لیا تھا کیونکہ ان لوگوں کے لیے بیکنگ زیادہ ایزی ہوتی ہے آپ لوگ اس کو پکا لیجئے گا ٹھیک ہے یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ لوگوں نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ایک ایک پوائنٹ کلیر ہے اور ہی ان کوانٹیٹی کی بات چیزوں کی وہ آپ لوگوں کو سب کچھ ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا یہ دیکھیں یہ ریڈی ہوکی اس کے ساتھ میں نے پیک کٹ ایچ کی ہوئی ہے اب ہم اس کو بنائیں گے ڈو کو ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے ہم نے ایٹ کیا سات گرام ڈالا ہے ایک کا پاوڈر ییسٹ ڈالا ہے اب یہ آٹھ گرام ٹھیک ہے ییسٹ کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ دیکھیں کہ ییسٹ ڈال رہے ہیں تھوڑی بہت ایڈیٹنگ میں ہوا ہوا اگر کوئی مسئلہ تو کوئی بات نہیں ہمارا مقصد آپ لوگوں تک ریسپیز پہنچانا ہے ٹھیک ہے یہ ییسٹ ہے آٹھ گرام ییسٹ ایک کا پاوڈر آپ جہاں سے مرضی لے سکتے ہو آم مل جاتا ہے اور یہ چینی ایٹ کی ہے 15 گرام چینی پیسی ہوئی نہیں لینے آپ لوگوں نے اور یہ ڈرائی ملک پاوڈر ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے ساتھ اس کے لیے ہے یہ ریکھیں سوجی سوجی بھی انہوں نے ایٹ کیا ہے اور ساتھ انہوں نے ایٹ کیا ہے مکھن آئل دو انڈے اور ساتھ میں نمک اور یہ پانی کے ساتھ اس کو مکس کر لیا ہے جہاں سے کمی بیشی ہوگی آپ لوگوں کو ڈسکریپشن میں سب کچھ ملے گا یہ اس کا اچھا سا مٹیریل بنا دیا ہے ڈسکریپشن میں اس کو ڈال دینا ہے اور اس کو اچھا سا مکس کر لینا ان کے پاس تو مشینیں ہوتی ہیں آپ لوگ اس کی ہاتھ سے اچھی سی نیڈنگ کروگے یہ دیکھیں یہ اچھا سا اس کی نیڈنگ ہو رہی ہے انڈے دو ایڈ کرنے ہیں آپ لوگوں نے یہ اس کے پیڑے بنا کے اوپر آئل لگا کے اس کو رکھ دیا پہلے ڈو کو رائز ہونے کے لئے بھی رکھا تھا اور اب اس کے پیڑے بنا کے رکھ دیا اگین کہ یہ اگین جائز ہو جائے اور یہ آپ انہوں نے مشین میں ڈال کے آپ لوگ اپنے بیلن کی مدد سے کر سکتے ہو اس کو بیل سکتے ہو ٹھیک ہے اور اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے پیزا ٹری کو پہلے گریز کی ہے اس کے اوپر اس کی ڈو کو رکھا ہے یہ دیکھیں یہ اگر سمال پیزا آپ لوگ بناو گے تو ون سکسٹی گرام کا پیڑا لینا ہے اور اگر میڈیم بناو گے تو ٹو سکسٹی گرام کا اور لارج بناو گے تو ٹو سکسٹی گرام کا یہ سب کو اب وہ لگایا ہے یہ کیا اس کو گیتے ہیں میں گھول گئی پیزا ساؤس سوری پیزا ساؤس لگایا سب کو ٹھیک ہے آپ لوگ ایک دفعہ انگریڈینٹس ضرور ضرور رسکرپشن باکس میں پڑھ لیجئے گا اس میں اگر کوئی اموچ سے مسنگ ہو گئی ہو تو سوری اور میرنگ سکیل سے ناب کے بلکل ڈھالیے گا جو ڈیجیٹل آتے ہیں میرنگ سکیل وہ والا لیجئے گا آپ لوگ آپ اس کے اوپر چکن پیاز یہ سب کچھ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے سب کچھ لگا رہے ہیں یہ بہت اچھی ریسپی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ریسپی دی ہے یہ یہ ریکھیں اس کے اوپر آپ پیاز ایٹ کر رہے ہیں اور چکن ایٹ کر دیا انہوں نے یہ دیکھیں ضرور ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اور ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا اور آگے سے آگے اپنے فرینڈز کو شیئر کیجئے گا اور اب اس کے اوپر چیز ایٹ کی ہے مزریلا چیز کی کوانٹیٹی آپ لوگوں نے زیادہ رکھنی ہے چیڈر کی ہاف رکھنی ہے یعنی کہ مین اگر آپ لوگوں نے مکس کر کے رکھنی ہو اگر آپ لوگوں کو مکس کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس سمال پیزا ہوگا آپ کے پاس تو اس کے لئے آپ لوگیں سیونٹی ٹو ایٹی گرام چیز اور اگر میڈیم پیزا ہوگا تو اس کے اوپر جائے گا وان فورٹی سے وان فورٹی فائیو گرام چیز اور اگر سب سے لارڈ سائز کا پیزا ہوگا مطلب تھرٹین انچ کا تو اس کے لئے ٹو ٹونٹی گرام چیز آپ لوگ ایٹ کروگے اس کے اوپر آپ نے جو بھی آپ کے پاس آلیوز جیلا پینوز جو بھی ہیں آپ لوگوں نے وہ ایٹ کر دینے اچھے سے اور اس کو یہ دیکھیں شیملا مرچ میرے لئے سب سے سرپرائزنگ چیز یہ تھی کہ انہوں نے سوجی بھی ایٹ کی تھی سوجی سے بہت اچھا کریس پایا تھا ورنہ ڈو بیٹھ جاتی ہے پیزے کی ایسے ڈو بیٹھے گی نہیں اب اس کو بیگ کر لینا ہے ٹھیک ہے ان کے پاس تو اون بہت تیز ہوتے ہیں نو سے دس منٹ لگتے ہیں لیکن آپ لوگ گھروں میں تقریباً بیس سے پچیس منٹ لگیں گے یہ دیکھیں پیزا ریٹی ہو چکا ہے وکے ویورز آپ لوگوں نے ضرور بنانا ہے ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈبیک دینا ہے وکے ویورز اللہ حافظ ٹھیک ہے